شنکر اس وقت پاکستان پہنچکے ہیں ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا ہے جے شنکر نو سال بعد یہ کسی بھی بھارتی وزر خارجہ کا پاکستان میں پہلا دورہ ہے اس وقت مصافحہ کیا جا رہا ہے نور خان ائر بیس پر جے شنکر بھارتی وزر خارجہ ان کا یہ پرتپاک استقبال کیا جا رہا ہے سائٹ لائنز پر اس طرح سے ان کی ملاقاتیں متوقع نہیں ہیں جے شنکر کی یہ شنگائی تعاون تنظیمی اجلاس ہے جس سے متعلق اس سے پہلے بھارت نے خود اس چیز کے حوالے سے کہا تھا کہ کوئی بھی اس طرح سے بات چیز نہیں کی جائے گی لیکن یہ ایک سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے آ رہی ہیں اور جے شنکر اس وقت پاکستان پہنچکے ہیں نور خان ائر بیس کے یہ مناظر ہیں جہاں پر جے شنکر کا آپ سے کچھ دیر پہلے پرتپاک استقبال کیا گیا ہے یہ آپ سے کچھ دیر پہلے کے مناظر ہیں جہاں پر ان کو پھولوں کا گلدستہ بھی پیش کیا گیا ہے بچوں کی جانب سے اور جے شنکر پاکستان اس وقت پہنچ چکے ہیں بھارتی وزر خارجہ نو برس بعد کسی بھی بھارتی وفت کا یا پھر کسی بھی بھارتی وزر خارجہ کا یہ دورہ ہے جو پاکستان اس وقت پہنچے ہیں جے شنکر جو کہ بھارتی وزر خارجہ ہیں وہ اس وقت پاکستان پہنچے ہیں اب سے کچھ دیر پہلے کرگستان کی وزر آزم جو ہے وہ پہنچے تھے اور اب یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھارت کے وزر خارجہ جے شنکر وہ نور خان ائر بیس پر پہنچے ہیں جن کا استقبال کیا گیا ہے اس کے بعد ان کو فول پروف سیکیورٹی کے ساتھ پہنچایا جائے گا اب شنگائی تعاون تنظیم کا اجلاس کل ہوگا اس متعلق مختلف ممالک کے جب وفود ہیں ان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے جے شنکر اس وقت پاکستان پہنچ چکے ہیں ناظرین آپ کو بتائیں کہ چین کے وزر آزم پاکستان پہنچ چکے ہیں ان کا جہاز نور خان ائر بیس لینڈ کر چکا ہے کچھ ہی دیر میں وہ باہر آئیں گے ان کا وفد آنا شروع ہو گیا ہے جہاز سے باہر پاکستان کے وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف اپنے وفد کے ہمراہ وفاقی وزراء کے ہمراہ اس وقت موجود ہیں آپ کو بتائیں کہ نور خان ائر بیس پر استقبال کرنے کے لئے وزیراعظم اسلامی جمہور پاکستان پہنچ چکے ہیں ریڈ کارپٹ استقبال دیا جائے گا چین کے وزیراعظم لی کیانگ کو آپ کو بتائیں کہ چین کے وزیراعظم لی کیانگ آپ سے کچھ ہی دیر میں ائرپورٹ سے باہر اپنے جہاز سے باہر آئیں گے آپ کو ہی بتائیں وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف اس وقت نور خان ائر بیس پر چین کے وزیراعظم کے استقبال کے لئے پہنچ چکے ہیں وفاقی وزراء پہلے سے موجود ہیں اتاولہ تارڑ موجود ہیں حسن اقبال موجود ہیں عساقڈار موجود ہیں اور دیگر کابینہ بھی وزیراعظم پاکستان کی اس وقت موجود ہے چین کے وزیراعظم کا جہاز اب سے کچھ دیر پہلے نور خان ائر بیس پر لینڈ کیا تھا ریڈ کارپیٹ استقبال دیا جائے گا نازین آپ کو بتائیں کہ چین کے وزیراعظم اب سے کچھ ہی دیر میں اپنے جہاز سے باہر آئیں گے پاکستان کے وزیراعظم اس وقت موجود ہیں استقبال کے لئے چین کے وزیراعظم اس وقت ہاتھ ہلا رہے ہیں اپنے جہاز سے باہر آگئے ہیں اسلامی جمہور پاکستان کئی سال بعد چین کے جانب سے چین کے وزیراعظم کی جانب سے دورہ سامنے آیا ہے اس وقت جہاں سے نیچے اتر رہے ہیں ریڈ کارٹ پر استقبال دیا جا رہا ہے چین کے وزیراعظم نے ہاتھ ہلا کر جو ہے وہ جواب دیا ہے پاکستان کے وفد کا توپوں کی سلامی پیش کی جا رہی ہے چین کے وزیراعظم کا پرتپاک استقبال کیا جا رہا ہے وزیراعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف آگے بڑھ کر مل رہے ہیں اس وقت وزیراعظم چین سے اور ان کو گلے لگایا ہے ان سے مسافہ کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ چین کے وزیراعظم کو پرتپاک استقبال ان کا کیا جا رہے ریڈ کارٹ استقبال ان کا کیا جا رہے توپوں کی سلامی پیش کی گئی ہے چین کے وزیراعظم جب جہاز سے باہر آئے تو ہاتھ ہلا کر انہوں نے پاکستان کے محبت کا جواب دیا بچوں کے جانب سے پھولوں کا گلدستہ چین کے وزیراعظم کو پیش کیا جا رہا ہے بچے بھی موجود ہیں وزیراعظم پاکستان کے ہمراہ گلدستہ پیش کیا گیا ہے اس وقت وزیراعظم پاکستان اپنے وفد کے جانب سے ان کا استقبال کر رہے ہیں اور وفد سے ملوا رہے ہیں چین کے وزیراعظم کا تعریف کروایا جا رہا ہے وزیراعظم اسلامی جمہور پاکستان کے جانب سے ان کے وفد کا وفاقی وزراء اس وقت نور خان ائر ویس پر وزیراعظم اسلامی جمہور پاکستان کے ہمراہ موجود ہیں چینی وزیراعظم وفاقی وزراء سے ملاقات کر رہی ہیں آپ کو بتائیں چینی وزیراعظم چار روزہ دورے پر پاکستان پہنچ چکے ہیں وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا اور اس وقت وفاقی وزراء سے ملاقات کر رہی ہیں توپوں کی سلامی پیش کی گئی ہے جبکہ گلدستہ بھی پیش کیا گیا ہے چینی وزیراعظم کو چینی وزیراعظم چار روزہ دورے پر پاکستان پہنچ چکے ہیں نور خان ایرویس پر ان کا تیارہ لین کیا اور وزیراعظم پاکستان شہباز شریف ان کے استقبال کے لیے وہاں پر پہنچے ہیں اور اب جو ہے چینی وزیراعظم اور وزیراعظم شہباز شریف ان کی باقائدہ ملاقات ہوئی ہے آپ کا بتا ہے چینی وزیراعظم چار روزہ دورے پر پاکستان پہنچ چکے ہیں پاک چین دوستی لازوال دونوں ممالی کے درمیان دیرینہ برادرانہ تعلقات ہیں یہ کسی بھی چینی وزیراعظم کا گہران سال بعد پاکستان کا دورہ ہے چینی وزیراعظم لیچ یانگ پاکستان پہنچ چکے ہیں سمندر کی گہرائیوں سے گہرہ اور ہمالیہ کی انچائی سے انچہ پاکستان اور چین کا یہ رشتہ ہے چین کے جانب سے عالی وفد بھیجا گیا ہے ایسیو سمٹ میں شرکت کے لیے پاکستان اور آپ کو بتائیں کہ چین کے وزیراعظم اپنے وفد کے حمراہ پہنچے ہیں اسلامی جمہوری پاکستان وزیراعظم پاکستان کی جانب سے گرم جوشی سے استقبال کیا گیا ہے چین کے وزیراعظم کا ان کو اس وقت توپوں کی سلامی پیش کی گئی ہے گلدستہ پیش کیا گیا ہے ریڈ کارپٹ استقبال ان کو دیا گیا ہے اس وقت چین کے وزیراعظم اپنی جو ہے وہ سواری میں سوار ہو چکے ہیں اور ان کو اب لے جائے جائے گا نور خان ایر بیس سے آپ کو بتائیں کہ چین کے وزیراعظم اپنے وفد کے حمراہ پاکستان پہنچے ہیں وزیراعظم پاکستان وفاقی وزیراع اور اپنے وفد کے حمراہ نور خان ایر بیس پر پہنچے چین کے وزیراعظم کا استقبال کرنے کے لیے نور خان ایر بیس پر اب سے کچھ دیر پہلے چین کے وزیراعظم کا جہاز لینڈ کیا تھا چین کے وزیراعظم باہر آئے پاکستان اور پاکستانیوں کی محبت کا جواب انہوں نے ہاتھ ہلا کر دیا بچوں کے جانب سے گلدستہ پیش کیا گیا وزیراعظم پاکستان پاکستان کے جانب سے اپنے وفد کا تعریف بھی کروایا گیا چینی وزیراعظم کو اور چینی وزیراعظم اس وقت ریٹ پار کار پیٹ استقبال لینے کے بعد اور ملاقات کے بعد اپنی سواری میں سوار ہو چکے ہیں اور اب چین کے وزیراعظم کو ان کی رہائشگاہ پر پہنچایا جائے گا وزیراعظم پاکستان کے جانب سے ان کو خدا حافظ بھی کہا گیا ہے پاکستان کے پاکستان کے پاکستان کے پاکستان پاکستان کے 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 پاکستان موسیقی 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 خبکا بتائے کازکستان کے وزیرعظم پاکستان پہنچ چکے ہیں ایسی او اجلاس میں شرکت کے لیے کازکستان کے وزیرعظم اولیاس بیکتنو پاکستان پہنچ چکے ہیں ایسی او کا تئیسوں ا mask 32 جلاس پاکستان میں شروع ہو چکا ہے وفاقی وزیر عبداللین کھان نے ان کا استقبال کیا ہے کازکستان کے وزیرعظم جو ہے پاکستان پہنچ چکے ہیں ان کو گلدستہ پیش کیا جا رہا ہے یہ مناظر آپ سکرینز پر دیکھ رہے ہیں وفاقی وزیر عبداللیم خان نے کازکستان کے وزیراعظم کا استقبال کیا ہے کازکستان کے وزیراعظم اس وقت پاکستان پہنچ چکے ہیں ایسی او کا 23 ماہ سربراہی اجلاس آج سے پاکستان میں شروع ہو چکا ہے دو روزہ سامنٹ انتہائی سکس سیکیورٹی میں ہو رہا ہے ایسی او میں شرکت کے لیے نمائندے پاکستان پہنچنا شروع ہو چکے ہیں اور اس وقت کازکستان کے وزیراعظم پاکستان پہنچ چکے ہیں کازکستان کے وزیراعظم اولیاز پر اکتنوف پاکستان پہنچ چکے ہیں وفاقی وزیر عبداللیم خان نے ان کا استقبال کیا ہے جبکہ ان کو گلدستہ بھی پیش کیا گیا ہے سامنٹ میں شرک ایسی او رکن ممالی کے رہنماؤں میں چینی وزیراعظم بیلروز کے وزیراعظم کازکستان کے وزیراعظم جو کہ اس وقت پہنچ چکے ہیں اور دیگر نمائندہ ممالک کے بزرائی آزم اور وفت بھی شریک ہیں کازکستان کے وزیر آزم اس وقت پاکستان پہنچ چکے ہیں اور وفاقی وزیر عبداللی مخان نے ان کا استقبال کیا گیا ہے ان کا پرتقواہ استقبال کیا گیا ہے پھولوں کا گلدستہ بھی پیش کیا گیا ہے مناصر آپ ای بی این نیوز کی سکرینز پر دیکھ رہے ہیں کازکستان کے وزیر آزم ایسیو اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستان پہنچ چکے ہیں وفاقی وزیر عبداللی مخان کے جانب سے ان کا استقبال کیا گیا ہے شنگھائی تعاون تنظیم میں سربراہی حکومت کی کانسٹ کے اجلاس کا ایجنڈا بھی اس میں سماجی اقتصادی ثقافت اور انسانی بنیادوں پر مبنی ہیں آپ کا بتا رہے ہیں پاکستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کا انعقاد کیا جا رہا ہے مکلہ مالک کے نمائندگان اس میں شامل ہیں اور اس وقت کازکستان کے وزیر آزم پاکستان پہنچ چکے ہیں